یا آپ کو کفی بھی دیش کی ترقی کو دیکھنا ہو پرگتی کو دیکھنا ہو تو اس دیش کی سڑکوں کو دیکھ کر یہاں آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں دیش وکسیت ہے وکاسیل ہے اسی کڑی میں کیندر سرکار کا ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کیندر سرکار نے جتنے بھی ٹو لین ہائیوے ہیں ان کو کیا جائے گا فور لین پوری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے میں برجی سمور رہا آپ سبھی لوگ کا سوائد کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر بھارت سرکار بنیادی دھانچے خاص کر سڑکوں کا نرمال کار کرنے میں بہت ہی تیجی سے کار کر رہی ہے پچھلے کچھ ورسوں میں دیش میں راستی راجمارگوں کی لمبائی میں بہت تیجی سے وردھی ہوئی دیش میں لگاتار تیج گتی سے سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے نئے ریکارڈ بنایا جا رہا ہے اب سڑک اور پریوہن منطرالے نے ایک ریکارڈ بنانے کی تیاری کر لی ہے ویٹ ورس میں سب سے ادھیک سڑکے بنانے کا ریکارڈ منطرالے نے چالو ویٹی ورس تیرہ ہزار آٹھ سو تیرہ کلومیٹر راستی راجمارگ بنانے کا نیڑے لیا ہے جو کی ایک ورس میں نیشنل ہائیوے کا سب سے لمبا نیرمار ہوگا اس کے ساتھ ہی منطرالے نے دیش بھر میں جتنے بھی ٹو لین نیشنل ہائیوے ہیں ان کو اب فور لین کرنے کا لکچہ نردھارد کر لیا ہے دوہجار ستائیس اٹھائیس تک سمجھ سیما تائی کی گئی ہے ٹو لین سے فور لین کرنے کا مطلب یہاں بھی ہے کہ دیش میں اب سنگل لین این ایچ پوری طرح سے ختم کر دیے جائیں گے یہ بات کی جائے کچھ سمجھ پہلے تک ان کی کل لمبائی لگ بھگ دوگنی تھی مارچ دوہجار بارہ میں پچیس ازار پانسو سترہ کلومیٹر لمبے راستی راجمارگ سنگل لین کے تھے جو اس سمجھ این ایچ کی کل لمبائی تیس پرتیسط ادھیک ہوا کرتی تھی منترالہ نے اس سے پہلے دوہجار انیس اور بیس میں دس ہزار دو سو سیتیس کلومیٹر اور دوہجار بیس اکیس میں تیرہ ہزار تین سو ستائیس کلومیٹر اور دوہجار اکیس بائیس میں دس ہزار چار سو ستائیون کلومیٹر اور دوہجار بائیس تیس میں دس ہزار تین سو اکتیس کلومیٹر لمبے راستی راجمارگوں کا نیرمار کیا تھا یہ سبھی نیشنل ہائیوے جو ٹو لین کے ہیں ان کے فور لین ہونے کے بعد آس پاس کے چھیتروں میں اوڈھوگیک چھیتر ہو یا انی چھیتر ہو ان کا بہت تیج گتی سے وکاس ہوگا آنے جانے والے لوگوں کو کافی سوویدھا ہوگی کچھے مال کو اپنے گنتب وستان تک پہنچانے میں کافی ساہتہ ملے گی اور بہت تیج گتی سے سمیہ کی بچت ہوگی اور انہن کی بھی کم خپت ہوگی ان سبھی ٹو لین ہائیوے کو فور لین میں تبدیل کرنے کے بعد بہت تیج گتی سے وکاس کار ہو رہا ہے چاہے وہ ایسپریسوے کے مادہم سے ہو یا وہ گریڈ فیلڈ ایسپریسوے کے مادہم سے ہو یا نیشنل ہائیوے کے مادہم سے ہو بہت ہی تیج گتی سے چاہے وہاں پردیس سرکار ہو چاہے وہاں بھارت سرکار ہو دونوں ہی سرکاریں بہت تیجی سے ایسپریسوے کے چھیتر میں وکاس کر رہی ہیں اتا پردیس جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دیس کا سب سے پہلا ایسپریسوے والا پردیس جہاں پر سب سے زیادہ ایسپریسوے ہیں اور پردیس میں پریزن ٹائم میں سب سے لمبا ایسپریسوے گنگا ایسپریسوے کا نیرمالکار بہت تیج گتی سے چل رہا ہے دوستو یہاں ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور یادی چینل پر فرس ٹائم ویژیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو پلیز جرور سسکرائب کر لیجے گا ساتھی ساتھ بل نوٹیوکیسن آئیکن کو بھی آپ لوگ پریس کر لیجے گا تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن ون دے ماترم